خداون کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیرت کرنا شاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا شاہتا ہوں اور میں خداون کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اب میرے سامنے کھڑی نہیں ہوتی ان کو میں نے کئی بار چیلنج کیا مختلف ممالک میں جیومنی میں نیدرلینڈ میں ایون یوکے میں کینیڈا میں مسیح ہندوستان جو کتاب ان کے نبی نے دکھی اس کے حوالے سے میں نے ان کو چیلنج کیا اوپن جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان پر وہ اکیلے اکیلے بات کرتے ہیں لیکن نہیں میرے رتیف صاحب ان کے ایک بڑے سکولر ہیں ان سے میری آپ نے دیکھیوں گی ویڈیوز اکیلے اکیلے میں لیکن وہ اوپن پلیٹ فارم کے اوپر بات نہیں کرتے جہا میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی اوپن پلیٹ فارم پر مجھے میرا چیلنج قبول کریں آپ مجھے بتائیں میں آپ کی مسجد میں آ جاتا ہوں آپ کے جماعت خانے میں آ جاتا ہوں یا آپ ہم مجھے بتائیں میں یہاں انتظام کر دیتا ہوں تو اب وہ جواب نہیں دے رہے دے رہے تقریباً کوئی میرا خیالہ مہینہ ہو گیا کہ وہ مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے اور آوائیڈ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ وہ اس سوالے سے اب بات نہیں کریں گے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مسیح ہندوستان میں جو کتاب لکھی مرزا صاحب نے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ خداونی اس مسیح جو ہیں وہ سلیپ سے زندہ اترے اور زخموں کا علاج کر کے کشمیر گئے اور وہاں پر وہ مر گئے تو جن کتابوں کا مرزا صاحب نے ذکر کیا وہ کتابیں میں نے چوتہ پندرہ سالوں میں چھان ماری جن میں نیکلائی نوٹوویچ کی یہ کتاب ہے ان ناؤن یئرز آف جیزس اس کے بعد پھر ایک فرنچ فیزیشن تھے جو میرے خلق سوڈمی صدی میں ہندوستان آئے اور وہ فیزیشن تھے مغلی مغل امپائر ایمپرر جو تھے ان کے وہ فیزیشن تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب کا نام جو تھا وہ تھا ٹیولنگ ٹیولز ان مغل امپائر ڈاکٹر برنیر میرے خیال ان کا نام ہے اگر میں غلط نہیں ان کی کتاب میں نے تلاش کی اس کتاب کا بھی ذکر تھا مرزا صاحب کی کتاب میں پھر اور بہت ساری کتابوں کا ذکر تھا بو علی سینہ کی کتاب تھی اس کانون اس کا ان کتابوں میں کسی بھی کتاب میں آپ کو مرزا صاحب کا دعویہ نہیں نظر آتا یعنی مرزا صاحب نے جب یہ دعویہ کیا تو سوچ رہے ہوں گے کہ میں لوگوں کو بے وقب بنا لوں گا لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر کتاب تک ان کی ان کے مطلب اس میں آ جائے گی ان کی رینج میں آ جائے گی کسی بھی کتاب کو تلاش کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا آپ دھون سکتے ہیں ان کو تو وہ کتابیں میں نے پڑھیں اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جب جمعیت انڈیا کے لوگوں کو تو وہ جان چھڑاتے ہیں میر لطیف صاحب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کافی انہوں نے جان چھڑا ہی میرے پاس میسیجز ہیں کیونکہ میسیجز بہت لمبے ہیں تاویل ہیں تو میں وہ صرف صاحب نے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ چل رہے تھے اور انہوں نے اس میں مجھے کہا کہ جی وہ اس پر بات نہیں کریں گے وہ بائبل کے اوپر کیرے نکالنے کے لیے جی بائبل پر بات کر لیں اور اس پر بات کر لیں لیکن میں نے ان کو کہا کہ جناب ہمارا جو بنیادی نکتہ ہے وہ مسیح خدا ہے اس مسیح کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جا کے دفن ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں کتابوں پر بات کرتے ہیں بائبل سے ثابت کرتے ہیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور دیگر جو کتابیں ہیں تاریخی کتابیں ہیں ان سے ثابت کرتے ہیں قرائم کیا بتا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اب وہ سمجھ دے کہ وہ نئی بات کرنا چاہتے تو میں نے تھک آر کے کچھ دوستوں سے کہا ہوا تھا پھر میں نے کہا کہ جناب وہ میر رتی صاحب نے فرار کا رستہ اختیار کر لیا ہے اور ان کا تعلق جرونی سے ہے میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں لیکن وہ ڈیبیٹس اسی طرح ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی بات کر لی پھر انہوں نے اپنی بات کر لی تو میں نے ان کو کہا کہ ہم کسی جگہ پر ایک بڑی ڈیبیٹ کا انتظام کرتے ہیں جہاں پر دنیا سنیں آپ کے جماعت احمدیہ کے لوگ بھی سنیں ہمارے لوگ بھی سنیں اور پھر فیصلہ وہ کریں کہ کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے تو وہ بہرحال انہوں نے رستہ جو ہے فرار کا اختیار کر لیا اور میں اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور میرا ابھی بھی یہ چیلنج ہے یہ ویڈیو کر دیکھ رہے ہیں کوئی جماعت احمدیہ کا کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں ان کا کوئی مربی ہو ان کا کوئی امیر ہو ان کا کوئی سکولر ہو میں حاضر ہوں مسیح ہندوستان کی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اور بھی پوسری کتابوں پر بات کر سکتے ہیں بے فکر ہیں میں حاضر ہوں لیکن خصوصی طور پر مسیح ہندوستان میں جو میرسل صاحب نے کتاب لکھی ہے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کتاب سرسر غلط ہے کیونکہ جماعت احمدیہ کی جو بنیاد ہے ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ اسی کتاب پر ہے تو اگر یہ کتاب غلط حابت ہو جاتی ہے تو جمعیت ایندیہ جو ہے وہ کہیں کی نہیں رہتی تو بہت شکریہ